اسلام علیکم آپ کیسے ہیں آج میں ملاؤں سٹارٹ کرتی ہوں میں اٹیم فریش ہوگی ہوں نیتہ کر لیا کام شام ختم کر لیا بھٹن تو ہو لیا اور اس کے لئے میں نماز پڑھ لیا آدھو مٹر پناوں گی اور اس کے ساتھ میں روٹی ہے یہ میں دون چیزیں تیار ہوگی گرمی ہوگی ہے اللہ گر بائش ہو جائے اللہ سب کو سیعت ہے آمی سم آمی ہی طور پیاس کریں ٹی 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 ٹیا ٹی 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 ٹا ٹیvaluation اور NE شخص کے لئے بھی مٹر میں بés مڈی دنیا ہنہوں وٹ ہن hombres Within 2 سالے تھی ٹی ٹی ٹنف١ 숨 سے مٹر کو دیا میں بیٹھ ہوں بہت مچ کا کلر آرہا ہے پانی دییا ہے پانی دے کے مٹر ڈال دیئے ہیں مٹر ڈال گئے ہے پھر اس پہ ملکن نمک ڈال گئے چھولے پیرا دھوں گی پھر یہ کر جائے گا پھر اس کو بچھانی میں نکال کے missل beating پھر بور میں ڈال دوں گی میں نے فمسفہ ہلتی ڈال نی ہے تھوڑا سہ نمک ڈالنا ہے جب بھی بچھانی میں نکال دوں گی بچھانی میں نکال دیں گے میرے مطر کر گئے ہیں میں نے آلو لے لیے ہیں موٹے کارٹی ہیں اچھی طرح دھو کے ہمیں پانے کے لیے ڈال دوں گی اس کو اور تھوڑا سو نمبر ڈال دوں گی گلنے کے لیے راتوں گی جس میں گل دے گا چھانے سے نکال دوں گی یہ میں نے پانے میں ڈال دی ہے اور تھوڑا سو نمبر ڈال ہے تھوڑا سو نمبر ڈال ہے گلنے کے لیے راتوں گی گل گئے ہیں ہمیں پول میں ڈال دی ہے میں ٹومٹر پر پیسٹ ڈال دیا ہے سوڑا سٹین ڈال دیا ہے یہ بھون جائیں گا پھر مسالے ایٹ کریں گے پیسٹ ہو گے اور پھر کے بعد میں نے دان مچھٹ آنی ہے ہلتی ڈالی ہے گرم مسالہ ڈالا ہے سکھا دھنیا ڈالا ہے چکن بورڈر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اب میں اس کو تکونیں گے اچھی طرح سے یہ بھون جائے گا پھر آدو مسٹ کر دیں گے کبھی مسالہ بھون گیا ہے ہلو آؤٹ کریں گے آلو کو اچھی طرح بھوندیں گے متر ایک فонч ہے پر پانی ایک کی مسالہ بھون گیا ہم نے ملو ایٹ کیا اس پر آلو میں اس پر بھونوں گی پھونے کے پانی آٹ کر Liu temu آپ کو اچھی طرح آپ کو ابoped دا گیا جب بھون جائے گا پھر پانی اٹھ کر دی ہے پھر اس کے بعد میں میتھی ڈال لیا ہے پھر مسالہ ڈالنا ہے پھر اس کو پکنے کے لئے را دیں گے یہ اس کی شکل کتنی مزگی آ رہی ہے بڑے مزگی لگ رہی ہے یہ آلو مطر تیار ہو گئے ہے بڑے مزگ ہے یہ آلو مطر بنے ہیں بڑے مزگ ہیں روٹی بنے ہیں بڑے مزگی ہے یہ روٹی پکی ہے یہ آلو مطر بنے ہیں بڑے مزگ ہیں لائک کریں شیئر کریں سائے کریں با بائی